السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائف وزیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج انداز بالکل الگ ہے لفظ بالکل الگ ہے بات بالکل الگ ہے کوئی وظائف نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی ایسی ویسی چیز یہاں پر نہیں بتانے والا ہوں آج بہت ہی زیادہ اہم مدے پر بات کرنے والا ہوں اور یہ ہر شخص کو ویڈیو دیکھنا ضروری ہے چاہیے وہ کسی بھی دھرم جاتی سے مدائے سے بلونگ کرتا ہے وہ ہر شخص کیلئے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن قرآن مجید کے اندر بدلاؤ کرنے یعنی قرآن شریف کے اندر بدلاؤ کرنے کی پورے طریقے سے ساجش چل رہی ہے قرآن مجید کی چھبیس آیتیں قرآن مجید کے اندر سے ہٹانے کی ساجش چل رہی ہے ایسی ساجش بنائی جا رہی ہے تو یہ بسیم رزبی بہتر جانتے ہوں گے آپ لوگ بہت زیادہ اس سے میں ٹرینڈ کر رہا ہے بسیم رزبی ایک ایسا نام ہے ایک ایسا چرطر ہے جو قرآن عظیم کی اندر چھبیس آیتیں ایسی ہیں جن کو وہ ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے اور اس کے لئے وہ سپرین کورڈ میں بھی یا چکا یعنی کہ اپنی اپیل کو جو ہے وہ پرکڑ کر رہا ہے یعنی اپیل کو جو ہے دائے کر رہا ہے تو قرآن مجید تو برحق ہے اور جو چیز برحق ہوتی ہے اس کی مخالفت کرنا اس کی مخالفت کرنا لوگوں کا ایک پیشہ سا بن جاتا ہے جو چیز برحق ہوتی ہے آپ بھی اگر امانداری سے کام کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کے بھی بہت دشمن سے بن جائیں گے لوگ آج کے معاشرے کی بات کروں میں پہلے زمانے کی بات نہیں کروں یہ آپ سے بیس میں صدی کی بات کروں یہ اس وقت کا ٹائم کرنڈ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط سلط کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کی بہبائی کریں گے آپ کی مخالفت نہیں کریں گے کیونکہ آپ دو نمبری کام کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ مطلب یہاں پر یہ ہے میرا کہنے کا کہ جو چیز برحق ہوتی ہے اس کی مخالفت بڑھ جاتی ہے اور جو وسیم رزبی ہے ان کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر چھبیس ایسی آیات ہیں جو آتنک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آتنک بات کی طرف یہ آیات جو ہیں اشارہ کر رہی ہیں یعنی آتنک بات کو بڑھابہ دے رہی ہیں تو ان کو جو ہے قرآن عظیم سے ہٹا دیا جائے یہ ان کا کہنا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بولنے میں کچھ بھی گلتی ہو تو معاف فرمائے کہ قرآن کے اندر اگر ایک بھی الفاظ میں تبدیلی کی گئی اور جس دن بھی تبدیلی کی جائے گی مجھے پورا یقین ہے کلام الہی پر اس دن اس زمین پر قیامت ہوگی قرآن عظیم برحق ہے قرآن عظیم کے اندر سے کچھ بھی ایک حرف ایک زیر ایک زبر ایک نکتہ ایک پیش ایک ذرا سی بھی کوئی ذرا سا بھی حرف ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا اب کوئی بھی آیا دیکھیں اسلام امن اور شانتی کا نام ہی اسلام ہے امن اور شانتی کا نام ہی اسلام ہے آپ لوگ سمجھنے ہیں بہتر جانتے ہیں اب کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہو کہ آپ کسی کو ماریں کہیں پر آتنگ پھیلائیں کہیں پر آپ سمپردہ سمپردہ کہیں پر مطلب اس طریقے سے اپتی جنرک ٹپڑیاں یا اپتی جنرک حرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے ایسا کوئی بھی دھرم نہیں ہے بہتر جانتے ہیں آپ الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ دھرموں کو ماننے والے اپنی آستہ الگ الگ دھرموں میں رکھتے ہیں اپنے الگ الگ چیزیں الگ الگ رتی رجباز ہیں آپ لوگوں کے بہتر جانتے ہیں تو کوئی بھی مذہب اور خاص طور سے اسلام کی بات کروں تو اسلام تو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بے وجہ ستایا جائے مارا جائے یا آتنگ پھیلائے جائے اس طریقے کوئی بھی قرآن عظیم کے اندر ایسی آیات موجود نہیں ہیں اب کچھ لوگ توڑ مروڑ کے الٹا سیدھا ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں صحیح معنی صحیح مطلب ان چیزوں کے وہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے کی ناپاک حرکتیں یہ ناپاک حرکتیں کرتے کیوں ہیں دیکھئے ٹی بی پر شوشل میڈیا پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو چمکتا ستارہ دکھانے کے لیے اپنی نمائندگی کے لیے اپنی نمائش کے لیے ٹی بی پر لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے کے ڈیویٹ کرتے ہیں اس طریقے کی مطلب ٹپڑیاں یعنی اس طریقے کی حرکتیں آپتی جنگ کرتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ سماج میں چمکتے رہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ جس نے بھی قرآن عظیم کے اندر ذرا سابق کچھ بھی کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو وہ اس کا پریوار تو پریوار اس کی نسلیں بھی برباد ہو گئی ہیں یاد رکھے اور یہ قول میں آپ لوگوں کو باتا رہا ہوں وسیم رزبی جی اتنی بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ یہ ہر پورے شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو فور پرڈ ہو جائے ہر جگہ پر یہ ویڈیو شیئر کرنا تاکہ ہر کسی کے پاس یہ امپورٹنٹ جانکاری پہنچ سکے قرآن مجید کے اندر ایک بھی ذرا سابق کسی نے غلط نظر سے اس کو دیکھا بھی ہے کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے غلط نظر سے دیکھا بھی اس کی نسلیں برباد ہو گئی تو قرآن مجید برحق ہے اس کے اندر سے ایک ذرا نکتہ بھی نہیں بدلا جا سکتا اور اس کے پروٹیسٹ میں یہ آچکہ یہ جو خارج کرنے کے لیے اس کے پروٹیسٹ میں بہت سارے مطلب جو چل رہے ہیں پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو بھی لوگ کچھ لوگ تو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیے گا اور وسیم رزبی کو وائیکوٹ کیجئے گا ایسے لوگوں کو سبق سکایا جائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی شخص حق پر رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ان کے کامیابی دے اور جو لوگ ایمان کو ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایمان کو کمزور کر رہے ہیں یا پھر کسی کا ایمان چھین رہے ہیں یا پھر کسی کے دھرم سمدائے سے آستہ سے بشواس اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کا ضرور صلا دے ان کو دنیا میں ہی صلا دے تاکہ یہ عذاب ایسا ہو کہ ان کے لئے عبرت بن جائے اور لوگ کام پھٹھیں کہ قرآن عظیم کی طرف ذرا سا بھی اشارہ غلط کرنے سے پہلے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا باقی وجہ یہی بتانا تھا کہ وسیم وزبی اس وقت بڑی حرکتیں کر رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح جانکاری ملتی رہے پہنچتی رہے اور لائی وزیفہ آج کوئی آپ لوگوں کو عمل نہیں بتا رہا ہوں میں یہاں پر بوٹین جانکاری تھی آپ لوگوں کو ہونا بہت ضروری تھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شوشل ویڈیا پر فورورڈ کریں اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں فیلال کی اس کلپ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں بہت جلد ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش محمود مشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ